السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دی یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی قید کھانے میں داخل کیے گئے اور ان کے خواب کا واقعہ آئیے دوستو جانتے ہیں اس سنہری ویڈیو کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور قید کھانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک شاہی ساکی تھا اور دوسرا تھا شاہی باورچے کھانے کا در ہوگا ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساکی نے کہا کہ میں نے یہاں خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے یہاں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں یہاں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہیں ان میں سے ایک علم یہاں بھی عطا فرمایا ہے میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقرر کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا مگر تم سے ایک بات کہتا ہوں ذرا اس پر بھی گور کرو اور سمجھو بوجھو سورہ یوسف ترجمہ اے مجلس کے ساتھیوں تم نے اس پر بھی گور کیا کہ جدہ جدہ معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ صرف کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو یہ سیدہ دین ہے مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کی خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے دوستو جس نے دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت انجام دے گا اور جس نے روٹیاں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام جب خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے تو ساکی سے یہ سمجھ کر کی وہن نجات پا جائے گا فرمانے لگے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا ساکی کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا اور کچھ سال تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا آپ کو یہ ویڈیو کسی لگی ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتانا اور دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک اور دل سے شیئر ضرور کرنا دل سے شیئر ضرور کرنا